السلام علیکم خوش شامدی to a new vlog تو گائز چائنیز رائز بنے تھے میرے گھر اور ہم لوگوں نے جانا تھا شادی میں جس کی تیاری کافی عرصے سے چل رہی تھی جس کے لیے میرا بھائی بھی آیا ہوا ہے اس کے بیس فرینڈ کی شادی ہے تو ہم یہاں پہ کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہیدر آباد جا رہے ہیں یہ میری امی اور میں ریڈی ہو کے فل ریڈی شیڈی ہو کے بیٹھے ہوئے اور میری امی آپ لوگو ہیلو کہہ رہی ہے تو السلام علیکم and welcome گائز تو ابھی ہم لوگ ہیدر آباد کے لیے نکلے تھے اور گائز پورے تین گھنٹے جانے میں لگے تین گھنٹے یہ آصف ہے آصف سے بھی میں نے ہیلو کروا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم سب لوگ فیملی پوری جا رہے تھے کوچ میں and بھائی کے دوست کی فیملی بھی ہم ساتھ ہی جا رہے تھے تو یہ انیزہ ہے انیزہ بھی آپ کو ہیلو کر رہی ہے تو گائز ہیدر آباد کا سفر بڑا ہی دور ہمیں لگا اور ہائیوے سے گزر رہے تھے اور اس دن کچھ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے شکر ہے پروٹیسٹ رک گئے تھے شام کے ٹائم تو پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے کوئی ساتھ بجے کے قریب گانے چل رہے تھے اب بس میں خوب حلہ گلہ چل رہا تھا کیونکہ شادی والی کوچ تھی and obviously پھر ہم وہاں پہ جب پہنچے تو ڈھول دھماکے سے ہمارا entry ہوئی اور وہاں پہ ایک ڈرون اوڑ رہا تھا ہوا میں ان لوگوں نے ڈرون شوڈز بھی لیے تھے جو دلہن والے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈرون سائے کی طرح ہمارے سر پہ گھوم رہا تھا بلکل لٹریلی جیسے کوئی ڈرون کا حملہ ہو گیا چھوٹے سے ڈرون کا like a cute tiny ڈرون اور یہاں پہ ہیدراباد میں کافی سالوں بعد میں آئی تھی جب میری پھپی زندہ ہوتی تھی تب میں آتی تھی ہیدراباد اور تب بھی مجھے ہیدراباد بہت دور لگتا تھا اب بھی بہت دور لگا and یہ کچھ دیکھ سکتے فائر وکس کیے تھے ہماری entry پہ لڑکی والوں نے تو یہ فائر وکس ہوئے تھے اس کے بعد ہم جا کر بیٹھ گئے تھے اور کافی stage وغیرہ اچھا تھا کافی hall وغیرہ خوبصورت تھا تو ہم bed کے pictures وغیرہ لے رہے تھے time pass کر رہے تھے پھر نکا کا time ہوا نکا بھی ہو گیا نکا اندر ہی اندر ہوا مطلب باہر stage پہ دولہ دولن کو بعد میں لیا گیا اور ہم لوگ یہاں کی decoration وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کچھ اس طریقے کی تھی اور بہت ہی خوبصورت سا hall تھا ہیدراباد میں اب میں sorry نام میں نے جلدی جلدی میں تو اب مجھے یاد نہیں ہے but I'm sure جو لوگ ہیدراباد میں رہتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ hall کون سا ہے تو لیکن میں نے زہمت میں یہ کی hall کا نام دیکھنے میں کیونکہ ہم بہت tired آئے ہوئے تھے کیونکہ زائد سی بات ہے جب آپ تین گھنٹے کوچھ میں بیٹھے رہو گے تو آپ پکھی جاؤ گے آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر اب یہ رات کو یہاں پہ پہنچے تھے یہاں سے فارق ہوتے ہوتے بھی ہمیں I think بارہ ساڑے بارہ ہو گئے تھے اور وہاں گھر واپس جاتے جاتے تو ہمیں ٹھیک ساڑے تین چار پونے چار اس طرح سے ہو گئے تھے تو کافی خواری تھی لیکن مزہ بھی بہت آیا اچھا لگا شادی obviously enjoy کرنے کی چیز ہوتی ہے خاص طور پر جس شادی کے لیے آپ نے اتنے عرصے سے مطلب تیاری کی ہو تو اچھا لگتا ہے ایک طرح سے پہلے ہمیں نیچے کھانا دے دیا گیا تھا پھر ہماری ٹیبل چینج کر دی تھی کیونکہ کہا تھا کہ جو لوگ لڑکے والوں کے ساتھ آئے ہیں تو ان کے لیے خاص ٹیبل ہوگا یہاں پہ دیکھیں گے smoke اڑا رہے تھے کیونکہ اب سٹیج پہ دولہ دولن کی entry تھی اور smoke اڑا رہے تھے کافی اچھے انہوں نے شوٹس لیے ویڈیوز وغیرہ کلک کرنے کے لیے میں آپ کو بیک سے دکھاؤں گی دولہ دولن کی پرائیویسی نہیں ڈسٹرپ کرتے وہ ان کو فرنٹ سے نہیں دکھائیں گے ہم تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اینڈ ڈرون اب یہاں پہ دیکھیں گے پھر ڈرون کا حملہ اٹیک شروع ہو گیا تھا ڈرون شوٹس تو بھائی دولن والوں کو چاہیے ہی چاہیے تھے یہ میں ہوں میں نے اورنج کلر کا سوٹ وہی بنوایا تھا جو آپ کو میں نے کچھ پچھلے ولوگز میں دکھایا تھا اور اس کے ساتھ یہی وہ بہرہ سو والی جویلری میں نے ویئر کی تھی یہاں کوالٹی جیسی بھیوں پر دیکھنے میں زبردستی اور یہ ہلکا پلکا میں نے خودی سے میک اپ کیا تھا لیشز میں نے اس لیے نہیں لگائی تھی یونکہ دور کا رستہ تھا تو میں مجھے نہیں لگتا تھا اتنی دور تک میں فرائز تھے اور بریانی تھی پلاو تھا اور میٹھے میں کچھ پوڈنگ ٹائپ کی چیز تھی کچھ اس طریقے سے ہم نے کھانا کھایا کھانا اچھا تھا not bad اچھا بریانی کھاپی ٹیسٹی تھی میٹھا بھی اچھا ہی مجھے کھانا اچھا ہی لگا بگر انفورچونیٹلی اگلے دن بہت میں بیمار ہو گئی مجھے بہت الٹیا ہوئی پتہ نہیں کھانا سوٹ نہیں کیا پانی سوٹ نہیں کیا ہیدر آباد کا سب کافی نا کافی ٹائرڈ ہو گئے تھے رستے میں کیونکہ ہم کوچ میں آئے کوچ میں ایسی بھی چل رہا تھا تو وہ سردی بھی میرے سر میں کے آگے ولیمہ ڈے ہے تو اس کے لئے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ آئیے چلتے ولیمہ ڈے کی طرح تو میں کچھ ٹھیک ہو گئی تھی ہم پالر میں آگئے آج کیونکہ ہم نے سوچا کہ چلو ایک ایونٹ میں ہم پالر سے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر کے قریب یہ پالر ہے تو ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی سے یہاں سے تیار ہو جائیں گے یہ میرا ڈریس پہن کے میں آگئی تھی کیونکہ ہیر سٹائل ہوگا اور میک اپ ہوگا تو کپڑے بعد میں پہننے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو میری امی بھی آئی تھی میری بھابی بھی آئی تھی اور میک اپ میرا کیسا ہوا تھا آپ رہنے دیتے اگر کوئی پوچھے گا تو شاید میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گی کہ کون سا ہول ہے باقی یہ ڈرنگ سرف کی تھی جس میں اورنج جوس تھا جو پی کے اگلے دن بھی میرا گلا بہت خراب ہو گیا تھا اور سٹرابری شیگ بھی تھا اس لیکن بس اسی کے ساتھ شادی والیمہ ہوا ختم پیسہ حظم اور اسی کے ساتھ ہم میں گھر واپس آگئے آپ کو یہ ویڈیو لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تل دن تیک کیر فی آمان اللہ اللہ حافظ